اہم آپ نے ایک انیلسز دیا ہے ریڈنگ دیا ہے خبر شیئر کی ہے کنونسنگ بھی لگ رہی ہے آپ کی بات لیکن آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹیم جب خان صاحب کے پاس گئے تھے اس میں ایجنسیز کے لوگ گئے تھے یا عظم سواتی صاحب صبح صبح جو جیل کھلوائی گئی تھی اس کے بعد آٹھ سپتمبر کا جلسہ ملا تو خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اب میں بھی کہوں نہ کہ جلسہ کینسل کرنا ہے کال آف کرنا ہے نہیں کرنا تو یہ تو سب کو پتا تھا پارٹی میں کہ جب تک عمران خان صاحب کو وہاں سے کال نہیں ہے کہ میسیج نہیں آئے گا تو اس میں تو کسی میں جرعت نہیں ہے کہ وہ جناب وہ سارے ہنگامہ وغیرہ جو اس کو کال آف کریں اور پلس یہ بتائیے گا کہ یہی مقصد نہیں تھا کہ جناب کی اسلامباد میں اگر ہنگامہ ہوتا ہے یہاں پہ کیاس ہوتا ہے پینک ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ ویلنس ہوتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ پھر یہ انہی لوگوں کو لے گی اور جائے گی وہاں پہ جیل میں اور خان صاحب کو کہے کہ مربانی فرمائے جہاں سے پہلے آگاست میں آپ نے کی تھی کال آف کی تھی ایجیٹیشن جب وہ یہاں پہ مذہبی جماعتوں کے گروپ پہتے ہیں تو اب آپ صورتحال کو سنبھال لیں اور پھر خان صاحب اپنی ٹرمز انہوں کو ڈکٹیٹ کروائیں گے کہ فائن میں کرتا ہوں تو میرے لئے کیا ہے اس میں سارا تو لگتا ہے یہ اسی طرح کی پلاننگ تھی اسی طرح کا منصوبہ تھا جو شاید ورک آؤڈ نہیں ہوا دیکھیں علی عمین صاحب کا کل جب دون نے پہلا اسیمڈی سے خطاب کیا اور آج بھی انہیں کہا جہاں میں ڈی ٹاپ پہنچا اور میں نے یہ سوچا کہ میں اے پی ہاؤس جہاں وہاں جا کے تھوڑا ریس کریں گے پریشن اپ ہوں گے اور خان صاحب سے بات ہوگی انہوں نے اس دن کہا خان صاحب سے بات ہوگی اور ملاقات ہوگی آج انہوں نے کہا کہ بات ہوگی تو ان کا یہ خیال تھا جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کی بات کروائی جائے گی عمران خان سے اور عمران خان صاحب اگر کال دیں گے اس کو بند کرنے کی تو میں بند کر دوں گا نہیں دیں گے تو پھر زائرہ ان کو کوئی سیسا کرنا پڑنا تو اسی بات کون سیس اسے جو دو تقریریں علیہ مین تھی میں نے سنی ہے اس میں یہ بات تو درست لگتی ہے کہ ادھر سے ایک کال اڈیالے جانی بھی یا کسی شخص کو اڈیالے جانا تھی اس دفعہ لگتا ہے کاشف کے جو ڈیٹ خان صاحب نے فکس کی تھی بڑی سمجھدار مطلب کلکولیشن کر کے کی گئی کہ اس چار اکتوبر کا کہا گیا کہ اسلامباد پہ لوگ لے کر آنے ہیں اور جو بھی جلسہ جلوز ہے جو بھی کرنا ہے اسی دن ملیشن پرائیم سٹر پاکستان میں ہے سر اگین وہ پہلی دفعہ رہتے ہیں پھر وہ شنگائی کانفرنس کی مطلب اس کا باز والڈ آنا شروع ہو گیا تو یہ لگتا تھا آپ کو کہ اچھا پلاس اینی طرح میم کا بھی ایک اور ہے سپریم کورٹ میں کیسز ہیں تو خان صاحب کی تو پلیننگ یہ لگ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے آنا ہے اور بیٹھنا ہے دھرنا دینا ہے دوہزار چودہ کی طرح اور اتنا جلدی یہاں سے نہیں جانا جب تک کہ میرے پاس نہیں ہیں کہ جیل میں اور بیٹھ کے اگر مجھے رہا نہیں کیا جائے گا میری پارٹی کو ریلیف نہیں دیا جائے گا تو خان صاحب نے دیٹھ وغیرہ ساری انہوں نے بڑے انتے پلین کر کے انہوں نے انہوں نے یہ چنی تھی تو شاید بیک فائر کر گئے ہیں اور ان کا جو فالور تھا وہی والی بات جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں وہ سمجھدار نکلا ہے سر خان صاحب کی رہائی اور ان چیزوں سے زیادہ روح صاحب اس کا سب سے بڑا جو جو عوامل میں میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ بنی ہو بھی اسلام بات کی احسجاج کی وہ آئینی ترمین ہے تحریک انصاف اور خان صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہوں لیکن ایک ادارہ ہے جس سے تحریک انصاف کو یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہاں سے ان کو کسی قسم کا ریلیف مل سکتا ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ اس سے پہلے یہ آپ نے دیکھا مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ نے ریلیف کیا ہے بات ہوئی اسی سپریم کورٹ کے پھل کورٹ میں کہ کمپلیٹ جسٹس ہونا چاہیے جو الیکشن ہوئے اس میں دھاندری ہوئی ہے ہم نے اپنا رول ٹھیک سے پلے نے کیا اس قسم کے دیانہا اس قسم کے رمارت ہم نے سپریم کورٹ سے سنے تحریک انصاف اگر اس کا پورے نظام اور چیسٹ بورڈ کو دیکھ رہی ہوگی کہ جس جگہ پر جتنے جہاں جہاں جو جو ادارہ ہے اور ادارہ اس وقت تحریک انصاف کے خلاف آپ نے دیکھا آج آپ نے اناؤنس بھی کیا شروع میں پیس کر خط لکھتا ہے الیکشن کمیشن اجلاس بلا لیتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اس اجلاس میں کیا ہوگا وہ چالیس اٹریس جو نشستیں رہ گئی ہیں یا جو جو مافی چاہتوں جو ریزرف سیٹ ہیں وہ حکومتی اتحاد کو دے دیں کیونکہ ان کے دو چاہیے پوری کرنے الیکشن کمیشن یہ کر رہا ہے اسلامباد آئی کورٹ سے ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں قاضی صاحب سے ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں پارلیمنٹ کا جب دل کرتا ہے قانون سازی اس طرف کر دیتا ہے جب دل کرتا ہے ادھر کر دیتا ہے تو ان کو کئی سے بھی way of hope نظر نہیں آری سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ میں change of guard ہوگا پتیس چھبیس اکتوبر کو شاید وہاں سے تھوڑا سا ریلیف ملے یا بہت سا ریلیف تو اگر یہاں پر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو وہ جو ایک امید ان کو ہے کہ یہاں سے اکتوبر میں کیونکہ شروع ہو گیا مہینہ بیس کچھ دن رہ گئے ہیں ہمیں ریلیف ملے گا وہ ریلیف کی امید بھی ختم ہو جائے گا آپ گواتا ہے یہ اس کے بعد پھر پورا چیس بورٹ جو ہوگا وہ حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لگائے ہوئے پرزوں کا لگا ہوگا جس میں عمران خان کے لئے ریلیف نہیں ہوگا تو مجھے یہ لگتا کہ وہ یہ سب عمران کی خان کی رہائیت سے زیادہ آئینی ترمیم کو روکنے کے لئے اسلامباد لائے ہیں اچھا کاشی یہ بتائیں آپ کی بھی بات ہوئی ہوگی بہت سارے پی ٹی اے کے لوگ جو آپ کے جاننے والے ہیں انہوں میں سے کسی نے یہ بات بتائی کہ پہلی تفہہ ہم نے دیکھا میری لیونگ میموری میں شاید پہلے ہوتا ہو تو مجھے نہیں پتا آپ بھی بتائی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اسلامباد ہے لانگ مارچ کر کے ہے وہ درنا کر کے ہے وہ جو بھی اپنے مطالبات لے کر رہے ہیں لیڈرشیپ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں میں نے سینیٹرز پارٹی چیئرمین ڈپٹی سیکریٹی سارے ہوتے ہیں یہ پیجی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جناب ان کو ورک فرام ہوم بتایا گیا ہے اور وہ گھروں میں سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے تھے اپنے مجمع کو کہ شابس بیٹا آپ آپ حمد کریں ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہی والی بات چاڑ جا یہ سولی بیٹا رام بھلی کرے گا آپ کی کسی سے بات ہوئی کہ ان کو کیوں روکا گیا کہ آپ لوگ انہیں اس جلوس میں ایجیٹیشن میں ہنگامے میں آپ نے شریک نہیں ہونا آپ کی کسی سے بات ہوئی اور آپ کو خود کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں کیا گیا سر مطالبہ کبھی نہیں ہوا سر میری لیونگ میموری میں تو نہیں آ رہا یہ آپ کو کوئی اس طرح کینسلنٹ یاد نہیں ہوگا کیونکہ عمومن لوگ نکلتے ہی ہوگی تو لیڈرلیس لوگوں نے کسی چوراہے پر جا کے یا کسی لیچ آپ میں جا کے کیا کرنا ہے وہ تو لیڈر آتا ہے وہ تقریریں کرتا ہے بات میری بہت ہوئی سب کی کہانی ایک ہی ہے جس میں جو بلیویبل بھی ہے کسی حد تک انہوں نے بہت سی ایم ایس جو ونرے بل ایم ایس ہے نا روک صاحب ونرے بل سے مراد جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ کمزور ہو سکتے ہیں اٹھایا جا سکتا ہے سعیداللہ بلوچ صاحب کی اگر آپ کانی سنیں جو ویلوگ ہویا جو انہوں نے ویڈیو رید تھی کہ کس طرح آپ کے گھر کی خواتین کو اٹھا لیا گیا پی ٹی ایس کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے ایم ایس کو اٹھا لیا گیا تو شاید سوڑنے میں آسانی ہو نمبر اس وقت حکمران اتحاد کے پاس پورے نہیں ہے وہ دو تہائی اکثریت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پیکر کا خط ہے یہ اسی وجہ سے لکھا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس دوسری طرف نمبرز پورے نہیں ہیں اکسٹی تری ایک کا فیصلہ دیا گیا تھا وہ اس لیے تھا کہ لوٹے بنا جا سکے لیکن وہ لوٹے بنا نہیں پا رہے کیونکہ لوگوں کو انہوں نے پشابر میں رکھا ہوا یا کھیپی میں کسی جگہ رکھا ہے میرا میری خبر یہ ہے کہ پشابر میں ایم اینیز زیادہ تھا جو کمزور لوگ تھے والنربل تھے تاکہ وہ حکومت کے حقیقت چاہ رہے ہیں کسی اینجنسی کے حقیقت نہ چلتے ہیں اب اس وجہ سے یہ دوسرا ایک سیکنڈ کے لئے مان لیتے ہیں کہ ان کی بات میں وزن ہے تین نام میں بتاتا ہوں چار ان کو حکومت نہیں پک کر سکتی تھی یہ ان کی بطلب فسٹ ان کی ٹیئر میں ہیں ان کو نہیں اٹھایا جا سکتا تھا نہ ان کو زبردستی کر کے ان سے ووٹ لیا جا سکتا تھا بریسٹر گوھر صاحب تھے ان کو نہیں اٹھا سکتے تھے جیرمین ہیں اور پارٹی کے میں نے اس کے بعد یہ شبلی فراد صاحب ہو گئے سر عمر عیوب صاحب ہو گئے میں نام لے لیتا ہوں شیخ وقاس اکرم صاحب ہو گئے جو ان کے پرامیننٹ ہیں یہ چار لوگ تو تھے جن کو کم از کا میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت یا کوئی جنسیاں یا کوئی پولیس اٹھا کے ان کو زبردستی کرتی اور جا کے ان سے ووٹ ڈلوا دے گے ترمیم میں یہ چار لوگ تو آ سکتے تھے تاکہ کوئی بندہ تو ہو اگر اب ماں باپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع کرے کوئی لوگ تو ہوں جو تو تھوڑا سا راستہ دکھائیں کنٹرول کریں یہ چار لوگ بھی نہیں تھے سر یہ تو میں نام دے رہا ہوں کوئی آپ بھی بتا سکتے ہوں گا دو چار اور مزید لوگ کا جن کو حکومت میرا خیال ہے ٹاچ نہ کر دے کہ ان سے ہم ووٹ ڈلوائیں گے وہ بھی نہیں تھے سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے لیکن میرا خیال ہے وہ لہور ہوں گے لہور کہتے جا اس تاکہ کوئی وہ دہمیں نہیں ان کو اٹھا کے سرکار نے کچھ کرنا نہیں نہیں انہوں نے تو ٹویٹ کیا وہ کاشیب آپ نے پڑھا ہو گا اور بڑا سمجھ دارا ہے ٹویٹ کیا جس پہ گالے بھی کہیں گریب نے کیونکہ یہاں پہ ڈیسنٹ پڑھا لکھا آدمی بات کرے تو فوری طور پر غداری کے فتوے لگ جاتے انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ڈی چوک جا کے ہنگامہ کرنا شکل دکھانے اس کے بعد جیل میں بیٹھے رہنا یہ تو کچھ سمجھ داری نہیں ہے اب وہ پتہ نے کس کو کہہ رہے تھے اپنی پارٹی کو یا کھان صاحب کو یا جس کو تو انہوں نے تو ٹویٹ کیا تھا کہ بھائی صاحب یہ وہ تو اس کے خلاف تھے کہ یہ آپ یہ ڈی چوک جو جا رہے ہیں یا درنے دے رہے ہیں لیکن روب صاحب آپ کی آپ ہی کے سوال سے اگر ہم تو پہ ہم نے اپنی پتنگیاں اڑائی نہیں ہیں حجزے کی سر دوسرا دوسرا ارگومنٹ ہے کسی کے اگر نکالا جائے کہ میرا خیال ہے کوئی پلان بھی نہیں تھا کسی کے پاس کسی کو نہیں پتا تھا یہی پلان تھا جو میں پیٹ رہا ہوں یہی پلان تھا کہ کوئی پلان نہیں ہے ان کو کھلا چھوڑ دو عوام کو اور بنگلہ دیش ٹائپ کوئی خدا نہ خاص تھا جو ماڈل ہے وہ اسلامباد میں آتا ہے تو آنے دیں لوگ خود بخود آتے جائیں گے اور بات بڑھتی جائے گی پھر خان صاحب بیٹھیں گے اور وہ کنٹرول کریں گے اپنی اپنی شرائط میں لیکن روب صاحب اس میں اس آرگومنٹ سے مجھے پرابلم یہ ہے کہ نو مئی کے بعد اگر ایک سیاسی سٹرٹیجی نہیں ہوتی بڑی اہمکانہ اپروچ ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کوئی ہائے ریسک ہائے ریبارڈ اپروچ لیتے ہیں نا سب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کا ریبارڈ اگر ہائی ہے تو اس کا ریسک بھی بہت ہے اور آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ الٹی پڑ گئی تو اس کا نقصان بھی تو ہوگا اسی حسن انگلیش کی کہاوات ہے آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی انگلیش کا کہ ایک دفعہ ایک دفعہ کوئی آپ غلط کام کر چکے ہیں تو وہ مسٹیک ہو دے دوسری دفعہ کریں تو اس کا مطلب آپ کو مزا آنا شروع ہو گیا تو یہ اگر مطلب دوسری دفعہ والا کام ہو رہا تھا سر نو میں سے آپ نے کہا سبق نہیں سیکھا بعض لوگ میرے جیسے نلائک ہوتے ہیں وہ نہیں بھی سیکھتے سبق سر وہ کہتے ہیں نہیں کہ پچھلی دفعہ چاہ ٹھیک نہیں ہو آپ کی دفعہ ٹھیک کر لیں گے ہم آپ کی میرے ٹویٹ بھی دیکھئے مزے لینے والے کام آپ آج کار ٹویٹ کر رہا ہے نا ہم کا اتحاد کیا کریں تو میرے یقین آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کس طرف جانا کیا ہوں میں سمجھ گیا سر i got your point مسئلہ یہ نئے i can't imagine دیکھیں پولٹکس جو ہے نا جس آپ نے سلمان راجہ صاحب کی ٹویٹ کا ذکر کیا اس وقت جو لوگ ہیلم آف اپیس کہنا دو قسم کے لوگ زیادہ تر لوگ وہ میورکس نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں بیرسٹر گوھر ہو گئے عمر یوب سلمان نکم راجہ یہ پارٹی کا think and job یہ ہی ہے نا جنہوں جو main political جو game ہے یہ جو decide کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں office تسارا یہ وہ میورکس نہیں ہیں تم i can't imagine کہ یہ لوگ اس طرح کا اگر ایک option آئے گا کہ بندے لاو اور کھلے چھوڑ دو جو کہ ممکن ہے میں یہ نہیں کہا رہا کہ نہیں ہو سکتا یہ بات آپ کی بات میں نا کہ لا سے پھر ان کو چھوڑ دیا گیا اور بندے ہی کوئی نہیں تھا وہاں پہ